اپر پولیس مہاندشک زون کاریالے میں آشو لیپی کے پت پر کاریرت دنانات شروہستو ایوم اوپنی رچھک ویجائے پرتاب یادو کے سیوانے مریت کے بعد گروہوار کو کاریالے میں بیدائی سماروں کا ایوزن کیا گیا جس میں ایڈی جی دعویٰ شیرپا نے ریٹائر ہوئے کرمچاریوں کو انگوستر اور اسمیتی چندے کر سمانت کیا تھا ان کے اجیول بھوش کی کامنا کیا اس دوران ایڈی جی نے کہا کہ منشے ریٹائر ہونے کے بعد بہت کچھ کر سکتا ہے بشرتے اس کے اندر کام کرنے کی للک ہونی چاہیے اس دوران ایڈی جی زون کے اسٹاف آفیسر سنجی کمار پیشکار اندر پال سنگھ آشو لیپک شیف شنکر شکایت پرواری انسپیکٹر ایس کے تیواری انسپیکٹر محمد شہاب الدین پردھان لیپک سنتوشکن نوجیہ سمیت پورے زون کاریالے کے بیوی شاکھاؤں میں تینات کرمی موجود رہے ہمارا 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 ہے ہماری نانات شیوہ سب نیتار ہماری سب سب جان خیل سب 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 ہے چیزوں کو جو بہتنیتا ہے اس کو بنایا رکھتے ہیں اپنے کام کے پتی اور سمائے کے پتی جیتنا دیر لگے چھوٹی کے دین باقی سب سمیں آدم اپنے جمعیدائی پتی سجد رہنے والے ایسے ساس کے قرمی رہے ہیں یہ پتہ کے بارے میں میں بہت عدی جانتا نہیں ہوں کیونکہ بہت نجدیت سے کام نہیں پڑا ہے پھر بھی جو آنسورت ہے اس کے انصاف سے اچھے قرمی رہے ہیں میں دونوں کو یہ آگامی دنوں کے لیے پوسٹ ریٹائرمنٹ کال کے لیے اپنے اور سے سرکامنا ہی دیتا ہوں آپ سب کی اور سے بھی سرکامنا ہی دیتا ہوں یہ ساس کیے بندنوں کے جو انصاف اور تمام چیز میں بدھے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد موقت ہوکے کام کرنا اور بھی آسان ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور سوزاؤ بھی دوں گا پہلے کبھی جمعانے میں جب کوئی گیتار ہوتا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اگر مسلمان ریٹائر ہو رہا تو قرآن پکڑا کے اور چھاپا ہے اور ہندو ریٹائر ہو رہا تو گیتا اور چھاپا ہے مطلب تمہارا کام خدم اب اس کو پڑو اب تمہیں اوپر ہی جانا ہے یہ کرتے تھے اچھا اس کا کارن تھا جو لائف سپین تھا بہت کم ہوا کتا تھا ساٹھ سال میں تو آدمی جرزر ہو جاتا تھا مطلب لائٹھی وائٹھی چھاتا ہوتا کی ضرورت پڑتا ساٹھ سال میں اکتے میں ریکار ہوتا تھا اب ادھر آ کے جو سواسطے سیوائے ہیں یا تمام کے جو چیزیں ہیں اس کے چلتے جو ایوریز ایز ہوا ہے وہ لگ بک اسی پچاسی کے بیچ میں ہے ایوریز تو کہنے کا عورتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک لمبی عوضی آپ کے سامنے ہے اب وہ لمبی عوضی وہ کیسے آپ اس میں انگیز رہتے ہیں کیسے اس سمیں ایسا نہ ہو کب سمیں کٹے کئیسا کٹے یہ آفت نہ ہو اس کو useful طریقے سے آپ کے لئے بھی لابکاری ہو اور آپ بھی اس میں اس کام میں جو کام بھی اپنا ہے اس میں مجھا آئے اس کی اور دیکھنا ہے کیونکہ ایسا نہیں کہ پہلے جیسے ساتھ میں ساتھ میں گیٹار ہویا 65 میں نکل لیے اب چاہی 20-30 سال کے آگے جو عوضی ہے اس کے لئے یوزنا کرنا پڑتا ہے تو یہ یوزنا ہر کرمی کو سمیں دیکھیں کر لینا ہے کیونکہ ایسا ہو گیا نہیں کہ ایتے سالوں تر کام کرتے رہے اچانک گھر میں جا کے ایک دم کوئی کامیں نہیں ایسا بیٹھ جائیں اور بیٹھ پائیں ایسا نہیں ہوتا ہے جو یومن پربیتی ہے مانویر یہ گون ہے کی دماغ گھونتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اتنے سالوں سے جو ایک لائف سٹیل میں رہے ہیں وہ خوشتا ہے میرا شجاہو اس میں اکثر میں بولتا ہوں یہ یہ کہ جب لوگ نوکری میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے اس چوئس سے نہیں آتے ہیں جو پایا اسی میں پایا سو پکڑ لیا بہتا ہے یہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں رہے ہوں لیکن اب اس سامنے میں جو ملا ہے اور جس میں آپ سمل ہوئے ہیں یا جو گھر کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہاں دوستوں نے بتا گیا یہ کرنا ہے تو اس لحاظ سے آپ اس میں ہیں تو جب تک یہ سرکاری نوکری میں رہتے ہیں تو آپ اسی کو نباتے چلتے ہیں اور بیچ کے پیرینٹ میں پھر آپ کی پریباری ذمہ دانی ہوگا بچوں کو پڑھانا لکھانا یہ وہ ماں باپ کی طبیعت یہ اتیاری تمام چیز ہیں اس ریکارمنٹ پیرینٹ جو ساٹھ سال کے بعد کا ہے اس کے خاصیت کچھ اور ہے پہلی خاصیت آپ جب یوہا تھے سترہ اٹھارہ انیس بیس سال کا دیروزگار یوہا ہوا نہیں سکتے آپ کی نہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک سیمیت ہی سائی ایک انکم سورس اشورڈ ہے آپ پینسن پاتے ہیں یا ایک گریچوٹی کا ٹھٹھا اماؤنٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس آمدنی کا شروع ہے کیا کھائیں کہاں جائیں یہ والی سری نہیں ہے ایک دوسری چیز آپ کی اوپر یہ ہی کرنا ہے یہ جور بھی نہیں ہے یہ ہی کرنا ہے آپ میں سے بہت سالے لوگ ایسے ہوگے جو بہت اچھے وقت ہوں گے نیخک ہوں گے کبھی ہوں گے لیکن اب تک نہیں کر پایا کیونکہ وہ اچھا مار کے بھی اپنے دوسرے طرف لگیں اب یہ وہ سمائے ہے کہ اپنے اچھاؤں کو پورا کرنے کی اپنے دبیں 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 اچھائیں جو ہے اندر کھانے چاہے کسی بھی بھی فیڑ میں ہو کوئی تو دکانداری کر لے گا اچھے کھان سے دکانداری کر رہے ہیں تے لوگ میں کہ کم کیونکہ ان کو بہت اچھا تھی تب یہ کریں کہ ہم گوڑ کا بیپار کریں گے کہ گھر والے نے کہا آپ گوڑ کے بیپار نہیں جاؤ پولیس کی نوکری ملی جاؤ گوڑ کے بیپار کر رہے ہیں اور سکسیسپل ہی کر رہے ہیں کاران جس میں من لگتا ہے اس میں آپ اچھا کرتے ہیں جس کام میں آپ کو من لگتا ہے وہ ہی کام اچھا کرتے ہیں برنا تو پول ہوں گا بہن جیسے بان دیا تو آپ گھومنا تو ہی ہی نہیں گھومیں تو بیت پڑے گا تو کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس لئے اس کو پوسٹ ریٹائرمنٹ کو ایک یوجنا بن کی طریقے سے ایک سنتوسٹی ملے پریوان تو بھی چار پیسے ملے یہ چیز ڈھونڈنا ہے اب کوئی پوچھے تو آپ نے یہ طریقہ ڈھونڈنے گا میرے پاس ایک موٹا موٹی سو جاؤ ہے اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کریں کسی دن ایک آن تمہیں سانتی سے جب بیٹے ہو جب بہت سارے چیزیں تو جب نہیں سوچ رہے ہو پورشت پر بیٹے ہو تو یہ کامش دب سیز لی چیز لینا ہے اس میں لگتا ہے یہ پانچ چیز آپ کو بہت اچھا لگتا کیا کرنا ہے 5 چیز جس وہ کر رہے ہیں وہ ایکٹنگ بھی ہو چیز نہیں حسiked کچھ بھی ہو سکتا ہے کسانی ہے بدون zalی چیز نہیں Sur sont یہ پانچ چیز جو آپ کو کر رہی ہے بہت اچھا لگتا ہے اب اس کو پانچق سکے کا طور کر دید آپ کا درستین کیا آپ دیکھیں اس کے بعد پھر ایسے ہی تھوڑا سانتی سے جب دیماغ میں بہت سارا چیز گھوم نہیں رہا ہو تب دوسرا پیج نکالیے اس میں خود کا سیلف ایسیسمنٹ کریے کہ آپ کن چیزوں میں اچھے ہیں یہ دو الگ چیز ہو سکتا ہے کیا کرنا اچھا لگتا اور اس چیز میں آپ اچھے ہیں اب اس میں تو آپ یار دوست باقی اردگیر دکھے گا اس میں آپیں سلا لے سکتے یہ بتاؤ یار میرے میں کیا ایسا خاصیت گون آپ کو دکھائی دیتا ہے ہوتا ہے سب میں ایسا ہے نہیں کہ کسی گون ملا کہ آپ ہے نہیں اس میں کچھ اس میں ہے یوگیتہ رہتا ہی ہے جب نہیں کہ اس یوگیتہ خانوشہ اس کو کام ملا تو آپ یہ دوسرا پانچ کا لیشت بنائیے کیا کن چیزوں میں آپ بہت اچھے ہیں اب ہو سکتا ہے یہ بھاسن جنے بہت اچھے ہونکہ نوکری تو گوپنیا سایت کا ملا کام بھاسن دیں گے سمجھے رہے نا ہمیں اس میں سے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ پانچ لیکھئے اب اس کے بعد وہ پورا برسچہ نکالی گئے یہ دونوں پانچ پانچ میں سے کون سا پوامن ہے جو دونوں لیشت میں نکل رہا ہے بس یہ کرنا ہے کیوں اس میں کچھ تو آپ کا یوگیتہ بھی آریٹی ہے اور یہ کرنے میں اچھا بھی لگتا ہے اب یہ دونوں چیز ہوگا تو پھر جو موکری میں رہتے ہیں سچی بتا رہا ہے جو موکری میں رہتے ہیں وہاں اکھڑ جائے گا تو یہ تو جنرلی سرا سبھی لوگوں کے لئے تھا پھر میں آپ دونوں کو سب نام ہے دیکھا ہوں آپ لوگوں کے طرف سے بھی میرے طرف سے بھی کہ یہ سرسٹ رہے ہیں پریبار میں امنچین خوشی ہو اور جو بھی کام اپنائیں گے اس میں سفلتہ ملے اس میں سفلتہ ملے سفلتہ ملے